بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری عزیز طالبات آج ہم سبق نمبر تیرہ میں سورة المائدہ کی آیت نمبر بیس تا تیس ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے آئیں اب چلتے ہیں آیات مبارکہ کی طرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ ذُكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِي أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ دُخُلُوا الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةَ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ اَدْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابِ فَإِذَا دَخَلْتُمُونَ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ آیات مبارکہ کا ترجمہ وَإِذْ قَالَ مُوسَى اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے یا قومی اے میری قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تمہارے اوپر ہے اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ جب پیدا کیے اللہ رب العزت نے تمہارے اندر انبیاء کو وَجْعَلَكُمْ مُلُوکًا اور بنایا تم کو بادشا وَآتَاكُمْ اور دیا تم کو مَا لَمْ يُقْتِ اَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ جو نہیں دیا کسی کو جہان والوں میں سے یا قومی اے میری قوم ادخلوا الارض المقدسات داخل ہو جاؤ اس پاک زمین میں الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ جو اللہ رب العزت نے لکھ دی ہے تمہارے لیے وَلَا تَرْتَدُّوْ اور تم نہ لوٹو عَلَا أَدْبَارِكُمْ اپنی پشتوں پر فَتَنْ قَلِبُواْ خَاسِرِينَ وَرْنَا تُمْ هُو جاؤ گے نُسَانْ اُٹھانے والوں میں سے قَالُواْ وَوْ بُلَے يَا مُوسَى اے موسیٰ علیہ السلام اِنَّا فِيهَا قَوْمًا جَبْبَارِينَا بے شک اس شہر میں ایک طاقتور قوم ہے وَإِنَّا اور بے شک ہم لَنَّنُ خُلَاہَا ہرگز اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے حَتَّى يَخُرُجُوا مِنْهَا یہاں تک کہ وہ لوگ اس شہر سے نکل جائے فَإِنْ يَخُرُجُوا مِنْهَا پس اگر وہ لوگ اس شہر سے نکل گئے فَإِنَّا دَاخِرُونَ تو ہم اس میں داخل ہوں گے قَالَا رَجُلَانِمْ تو کہا دو آدمیوں نے مِنَلَّذِينَ ان لوگوں میں سے یَخَافُونَ جو ڈرْتے تھے عَنْ عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا جن دونوں پر اللہ رب العزت نے اپنا انعام فرمایا اُدُو خُلُو داخل ہو جاؤ عَلَيْهِمُ الْبَاب ان لوگوں پر دروازے سے فَإِزَا دَخَلْتُمُوهُمْ پس جب تم ان پر داخل ہوگے فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ تو پس بے شک تم ہی غالب آوگے وَعَلَى اللَّهِ اور اللہ رب العزت پر فَتَوَقَّلُو فَسْتُمْ بھروسہ کرو انکن تم مؤمنین اگر تم مومن ہو آیاتِ مبارکہ کی تفسیر مذکورہ آیات کا ما قبل سے ربط ما قبل میں اس محساق کا ذکر تھا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کی اتعاد کے بارے میں بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا اور اس کے ساتھ ان کی اہل شکنی اور خلاف ورزی کرنے پر ان کی سزاؤں کا بھی بیان تھا ان آیاتِ مذکورہ میں ان کی اہل شکنی کا ایک خاص واقعہ مذکور ہے واقعہ یہ ہے کہ جب فیراؤن اور اس کا لشکر دریاء میں غرق ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل فیراؤن کی غلامی سے نجات پا کر حکومتِ مصر کے مالک بن گئے تو اللہ رب العزت نے اپنا مزید انعام اور ان کے آبائی وطن کو واپس ان کے قبضے میں دلانے کے لئے بزری موسیٰ علیہ السلام یہ حکم دیا کہ وہ لوگ جہاد کی نیت سے عرض مقدسہ یعنی ملک شام میں داخل ہوں اور ساتھ ہی ان کو یہ خوشحبری بھی سنا دی کہ اس جہاد میں فتح ان کو نصیب ہوگی کیونکہ اللہ رب العزت نے اس مقدس زمین کو ان کے حصے میں لکھ دیا ہے وہ ضرور ان کو مل کر رہے گی مگر بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے انعامات غرقِ فراؤن اور فتحِ مصر کا آنکھوں سے مشاہدہ کر لینے کے بعد بھی اس اہد و میساق پر پورے نہ اُترے جن کی سزا ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ملی کہ بنی اسرائیل چالیس سال تک ایک محدود علاقے یعنی وادیتی میں محصور ہو کر رہ گئے بظاہر ان کے گرد کوئی حسار نہ تھا اور نہ ہی ان کے ہاتھ پاؤں کسی قید میں جکڑے ہوئے تھے مگر وہ صبح سے لے کر شام تک سفر کرتے اور اپنے وطن مصر جانے کے لیے کوشش کرتے لیکن جب شام ہوتی تو وہی پر نظر آتے جہاں سے صبح کو نکلے تھی اسی دورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام کی وفات ہو گئی اور یہ بنی اسرائیل اسی طرح وادی تیہ میں سرگردان رہے پھر اللہ رب العزت نے انہی میں سے پیغمبر بنا کر ان کی ہدایت کے لیے بیجے چالیس برس اس طرح پورے ہونے کے بعد بنی اسرائیل کی باقی ماندہ نسل نے اس وقت کے پیغمبر کی قیادت میں ملک شام اور بیت المقدس کی جہاد کا ارادہ کیا اور اللہ تعالی نے ان کو فتح نصیب کی اور اللہ تعالی کا وفادہ پورا ہوا کہ یہ ارز مقدس تمہارے حصے میں لکھ دی گئی ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ ذُكُرُونِ اِعْمَدَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ اَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكَ وَآدَاكُمْ مَا لَمْ يُبْتِي اَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ ہدایت ملی کہ وہ اپنی قوم کو لے کر بیت المقدس اور ملک شام کو فتح کرنے کے لیے جہاد کی نیت سے نکلے تو انہوں نے اللہ رب العزت کا یہ حکم سنانے سے پہلے بنی اسرائیل کو وہ انعامات یاد دلائے جو اب تک بنی اسرائیل پر ہو چکے تھے چنانچہ انشاء فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا وہ فضل اور انعام یاد کرو جو اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر کیا کہ اللہ رب العزت نے تمہاری قوم میں بہت سے انبیاء بیجے اور تم کو بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ نعمت عطا کی جو جہان میں کسی اور کو نہیں دی گئی اس آیت کے اندر تین نعمتوں کا بیان ہے جن میں سے سب سے پہلی نعمت یہ ہے اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ أَنْبِيَاءَ اور یہ نعمت ایک روحانی اور معنوی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی قوم میں مسلسل انبیاء بکسرت بیجے تفسیر مظہری میں منقول ہے کہ کسی اور قوم میں انبیاء کی کسرت اتنی نہیں ہوئی جتنے کہ بنی اسرائیل میں ہوئی یہی وجہ ہے کہ بنی اسرائیل کے آخری دور میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہے اس دور کے اندر اللہ رب العزت نے بنو اسرائیل کے اندر ایک ہزار انبیاء بیجے دوسری نعمت یہ ہے وَجَعَلَكُمْ مُلُوکًا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں بادچھا بنایا اور یہ نعمت دنیوی اور ظاہری نعمت ہے اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ بنی اسرائیل جو مدت سے فیرعون اور فیرعون کی قوم کے غلام تھے دن رات ان کے مظالم کا شکار رہتے تھے آج اللہ رب العزت نے ان کے دشمن کو نیستوں نابود کر کے ان کو ان کی حکومت کا مالک بنا دیا اور اسی میں حضرت سولیمان علیہ السلام کی بادچھاہت بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت سولیمان علیہ السلام کو انسانوں پر جنات پر پرندوں پر اور ہواوں پر بادچھاہت عطا فرمائی تھی تیسری نعمت یہ ہے وَآتَاكُمْ مَالًا يُبْتِ اَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ اور یہ نعمت معنوی اور ظاہری دونوں قسم کی نعمتوں کا مجموعہ ہے یعنی اللہ رب العزت نے تمہیں وہ نعمتیں عطا فرمائی جو دنیا جہان میں کسی کو نہیں دی دئی ان نعمتوں میں معنوی شرف اور نبوت اور رسالت بھی داخل ہیں اور ظاہری حکومت اور سلطنت اور مال و دولت بھی داخل ہیں البتہ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک سے یہ بات ثابت ہے کہ امت محمدیہ ساری امتوں سے افضل ہیں کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت اشار فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت لنناسی اور اسی طرح ایک دوسری آیت میں آتا ہے قَذَالِكَ جَعَلْ لَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امت محمدیہ ساری امتوں سے افضل ہے تو اس کا جواب یہ ہے اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو بنی اسرائیل کے دور میں موجود تھے کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے دور میں کسی کو اتنی نعمتیں نہیں دی تھی جتنی کے بنی اسرائیل کو دی تھی لیکن اگر آئندہ کسی امت کو زیادہ نعمتیں مل جائے تو یہ اس کے منافی نہیں ہے یا قوم دخلو الارض المقدسة اللہ تی کتب اللہ لکم یعنی اے میری قوم تم اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ کیونکہ اللہ تعالی نے یہ زمین تمہارے حصے میں لکھ دی ہے اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ ارض مقدسہ سے کون سی زمین مراد ہے اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں بعض فرماتے ہیں کہ ارض مقدسہ سے مراد بیت المقدس ہے اور بعض فرماتے ہیں کہ ارض مقدسہ سے مراد شہر قدس اور ایلیہ ہے اور بعض فرماتے ہیں کہ ارض مقدسہ سے مراد شہر عریحہ ہے جبکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ عرض مقدسہ سے مراد دمشق اور فلسطین ہیں اور بعض فرماتے ہیں کہ عرض مقدسہ سے مراد شہر اردن ہیں حضرت قدادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ملک شام پورا عرض مقدس ہے جبکہ کاب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالی کی کسی کتاب غالباً تورات میں ہی دیکھا ہے کہ ملک شام پوری زمین میں اللہ تعالی کا خاص خزانہ ہے ملک شام کو مقدس اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کا وطن اور مسکن رہا ہے بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لبنان پہار پر چڑے تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے ابراہیم یہاں سے آپ نظر ڈالو جہاں تک آگ کی نظر پہنچے گی ہم نے اس کو عرض مقدس بنا دیا یہ سب روایات ابن کثیر اور تفسیر مظہری سے نکل کی گئی ہیں اور صاف بات تو یہ ہے کہ ان اقوال میں بظاہر کوئی تعارض نہیں بلکہ پورا ملک شام عرض مقدس ہے بیان کرنے میں بعض حضرات نے ملک شام کے کسی حصے کو بیان کیا اور بعض حضرات نے پورے ملک شام کو وَلَا تَرْتَدُّو عَلَى عَدْبَارِكُمْ فَتَنْ قَلِبُوا خَاسِرِينَ یعنی تم پشتوں پر نہ لوٹنا کہ بزدلی نہیں دکھانا بلکہ تم نے آگے بڑھنا ہے اگر تم نے بزدلی دکھائی تو تم ہو جاؤگے نقصان اٹھانے والوں میں سے لیکن اگر تم اللہ کے حکم کی تعمیل میں قدم آگے بڑھاؤگے تو فتح تمہیں ہی نصیب ہوگی قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَمْ نَدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخُرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخُرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ لیکن اس فتح کی خوشخبری سن کر بھی بنی اسرائیل نے اپنی سرکشی کی وجہ سے اس حکم کو تسلیم نہیں کیا بلکہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ اس ملک پر تو بڑے طاقتور قوم کا قبضہ ہے ہم تو اس زمین میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ لوگ اس ملک پر قابض ہیں ہاں اگر وہ کہیں چلے جائیں تو بے شک ہم وہاں جا سکتے ہیں آئمہ تفصیل میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کا یہ واقعہ اس طرح نکل کیا ہے کہ ملک شام اور بید المقدس پر اس وقت قوم عمالکہ کا قبضہ تھا جو ایک قوم عاد کی ایک شاخ تھی اور وہ لوگ بڑے حیبتناک اور طاقتور لوگ تھے جن سے جہاد کرنے کا حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو ملا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے اپنی قوم بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر ملک شام کا ارادہ کیا جب نہر اردن سے گزر کر دنیا کے قدیم ترین شہر اریحہ میں پہنچے تو وہاں پر قیام فرمایا جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑا ہے کہ بنو اسرائیل کے بارہ سردار تھے تو چنانچہ انہی بارہ سرداروں کو آگے بیجا گیا تاکہ وہ آگے جا کر ان لوگوں کے حالات اور محاذ جن کی کیفیات معلوم کر کے آئیں جب وہ حضرات بیت المقدس پہنچے تو شہر سے باہر قوم عمالکہ کا ایک آدمی ان کو ملا اور وہ اکیلا ہی ان سب کو گرفتار کر کے اپنے بادشاہ کے سامنے لے گیا اور اپنے بادشاہ سے کہا کہ یہ لوگ ہم سے جن کرنے کے ارادے سے آئے ہیں سب نے یہ مشورہ کیا کہ ان کو قتل کیا جائے یا ان کو کوئی اور سزا دی جائے بالآخر اس بات پر اتفاق ہوا کہ ان کو آزاد کر دیا جائے تاکہ یہ اپنی قوم میں جا کر قوم عمالکہ کی شان و شوقت کو ایسے انداز میں بیان کرے کہ کبھی ان کی طرف رخ کرنے کا خیال بھی وہ لوگ دل میں نہ لائیں بالآخر اس بات پر اتفاق ہوا کہ ان کو آزاد کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اپنی قوم میں جا کر قوم عمالکہ کی شان و شوقت کے ایسے اینی گوا ثابت ہوں کہ کبھی ان کی طرف رخ کرنے کا خیال بھی دل میں نہ لائے جائے بہرحال بنی اسرائیل کے وہ بارہ سردار قوم عمالکہ کی قید سے آزاد ہو کر اپنی قوم کے پاس مقامِ عریحہ پہنچے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس عجیب و غریب قوم اور اس کی ناقابل قیاس قوت اور شوقت کا ذکر کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل پر تو ان باتوں کا کوئی بھی اثر نہیں ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی تھی کہ فتح انہی کو نصیب ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خطرہ لاحق ہوا مگر یہ خطرہ ہوا کہ بنی اسرائیل کو اگر ان کے حالات کے بارے میں معلوم ہو جائیں تو وہ لوگ پھسل جائیں گے اس لیے ان بارہ سرداؤں کو یہ ہدایت کی گئی کہ وہ بنی اسرائیل سے قوم عمالکہ کے حالات کا تذکرہ نہ کریں مگر ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے دوستوں سے خفیہ طور پر اس کا تذکرہ کیا صرف دو آدمی جن میں سے ایک کا نام یوشا بن نون اور دوسرے کا نام کالب بن یوپنا تھا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اس راز کو فاش نہیں کیا اور جب بنی اسرائیل کو ان کے حالات کا پتہ چلا تو وہ لوگ رونے اور پیٹنے لگے اور کہنے لگے اس سے اچھا تھا کہ ہم فرعون کی قوم کی طرح دریا میں غرق ہو جاتے تو ہمیں وہاں سے بچا کر یہاں پر مربانے کے لیے لیا ہے انہی حالات میں بنی اسرائیل نے یہ الفاظ کہے تھے کہ اے موسیٰ بے شک اس شہر میں ایک طاقتور قوم رہتی ہے اور ہم اس شہر میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ قوم اس وہاں پر قابض ہے جب وہ قوم وہاں سے نکل جائے تو پھر ہم وہاں پر داخل ہوں گے یعنی بنی اسرائیل میں سے دو شخص جو اللہ رب العزت سے دھرنے والے تھے اور جن پر اللہ رب العزت نے اپنا انام فرمایا تھا انہوں نے بنی اسرائیل کی یہ گفتگو سن کر بطور نصیحت ان سے کہا کہ تم پہلے ہی سے کیوں ڈرتے ہو ذرا قدم اٹھا کر شہر بیت المقدس کے دروازے تک تو چلو ہمیں یقین ہے کہ تمہارا اتنا سا عمل تمہاری فتح کا سبب بن جائے گا اور دروازہ بیت المقدس میں داخل ہوتے ہی تم غالب ہو جاؤ گے اور تمہارے دشمن شکست کھا کر بھاگ جائیں گے وہ دو شخص جن کا ذکر اس آیت میں ہوا ہے اکثر مفسرین کے نزدیک وہی بارہ سرداروں میں سے دو سردار تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت پر عمل کر کے قوم عمالکہ کا پورا حال بنی اسرائیل کو نہ بتایا تھا یعنی یوشا بن نون اور قالب بن یوقنا قرآن قریب نے اس جبہ ان دو شخصوں کی دو خاص صفتوں کو ذکر فرمایا ہے پہلی صفت یہ ہے اللذین یخافونا کہ وہ ڈرتے ہیں اب یہاں پر یہ بات ذکر نہیں کی کہ وہ کس سے ڈرتے ہیں لیکن یہ بات تو سبی کو معلوم ہے کہ پورے عالم میں ڈرنے والی ذات صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے خدا کی ذات کیونکہ ساری کائنات اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہیں اور اللہ رب العزت کی اجازت اور اس کے حکم کے بغیر کوئی کسی کو ادنا سے ادنا ضرر اور نفع بھی نہیں پہنچا سکتا جب کوئی اس کی اجازت کے بغیر کسی کو نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا تو ڈرنے کی لائق بھی وہی ذات ہے اس لئے یہاں پر اس کو متعجن کرنے کی ضرورت نہ رہی دوسری صفت یہ ہے اَن عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام فرمایا اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جس شخص میں جہاں کوئی خوبی اور بلائی ہو تو وہ سب اللہ تعالیٰ کا انعام و عطا ہے ورنہ ان بارہ سرباروں میں سے ہر ایک کو ہوش و حواس اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت کا شرف حاصل تھا اس کے باوجود وہ سب لوگ فسل گئے اور یہ دو شخص اپنی جگہ جمع رہے اس سے یہ معلوم ہوا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے عقل و ہوش اور ہوشیاری عطا فرمائی ہو تو وہ اپنی طاقتوں پر ناز نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہی رشت و ہدایت طلب کرے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں اس کا کوئی کمال نہیں یعنی ان دو بزرگوں نے ان کو نصیحت فرمائی کہ قوم عمالکہ کی ظاہری قوت اور شوکت سے نہ گبرا ہو بلکہ تم اللہ تعالیٰ پر بروسہ کر کے بیت المقدس کے دروازی تک تو پہنچو اور دیکھنا فتح اور غلبہ تمہیں نصیب ہوگا کیونکہ اللہ رب العزت نے پہلے سے یہ خوشخبری سنا دی ہے کہ فتح تمہیں نصیب ہوگی مگر بنی اسرائیل نے جب اپنے بغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ سنی تو ان دو بزرگوں کی کیا سنتے ہمارے آج کے سبب کا خلاصہ یہ ہے آیت نمبر بیس تا تیس ترجمہ اور تفسیر اور انشاءاللہ کل ہم سبق نمبر چودہ میں آیت نمبر چوبیس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو